اسلام علیکم اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے رمضان کا مہینہ بھی جلدی آنے والا ہے تو میں آج سے کچھ رمضان کی ریسپیز بھی شیئر کروں گی اور آج جو میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے چکن کروس آن سینوچ اور اس کو چکن سیلڈ کروس آن سینوچ بھی کرتے ہیں اور آپ لوگ اس ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر کے بہت یمی سے سینوچ بنا سکتے ہیں چکن کروس آن سینوچ بنانے کے لیے جو میں چیزیں یوز کر رہی ہوں وہ یہ ہیں سب سے پہلے ہم پین میں 400 گرام چکن بونلس لیں گے 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر 3 کلوف گالک 1.5 ٹی سپون سالٹ اور بول وارٹر ڈال کے اس کو بوائل کریں گے چکن کو میں نے اس طرح شیڈٹ کر لیا ہے اور اس کے علاوہ جو میں چیزیں لے رہی ہوں اس میں میں یوز کروں گی فیو ڈروپس ہارٹ ساس اب اپنی پسند کا کوئی بھی لے سکتے ہیں 1 کپ مایونیز ہے یہ گرین اور ریڈ بیل پیپر ہے اس کو میں نے چاپ کر کے لیے ہے 1.5 ٹی سپون مسترد پیسٹ ہے 1 ٹی بل سپون کریم ہے ٹوٹلی آپشنل ہے یہ 2 ٹی بل سپون ملک یوز کریں گے 1.5 ٹی سپون بلیک پیپر پودر 1 پنچ سالٹ 1 پنچ شوگر سب سے پہلے ہم ایک بول میں چکن لیں گے اب سب چیزیں ہم اس میں باری باری ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے سالٹ بلیک پیپر شوگر بیل پیپر ملک مسترد پیسٹ فریم مایونیز فیو ڈرپس ہوت سوس اس کو ڈال کے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی 15 منٹ دیکھیں کتنا اچھا یہ سینڈوچ کا بیٹر بنائے اس طرح آپ بنا کے کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں فریج میں اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو کروس آنس یا سینڈوچ پہ آپ لگا کے یہ کھا سکتے ہیں آپ لوگ چکن کروس آنس سینڈوچ کو سہری افتاری کے ٹیم بنائیں سب کو بہت پسند آئے گی اب ہم کروس آنس کو اسمبل کرتے ہیں تو میں لے رہی ہوں کروس آنس ٹومیٹو سلائس ککمبر سلائس اور یہ لیٹس ہے میرے پاس سب سے پہلے ہم کروس آنس کو سینٹر سے سلٹ کریں گے لیکن اس کو ہم سپریٹ نہیں کریں گے آپ کروس آنس کو چاہیں تو پین میں ہلکا سا بٹل لگا کے گرم بھی کر سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی سرف کر رہی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح سارے کروس آنس کو سلٹ کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں لیٹس رکھیں گے ککمبر ٹومیٹو آپ اس میں اپنی پسند کی جو بھی ویجیٹیبلز ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے بیٹر اپنایا تھا وہ آپ اس میں ہم فل کر دیں گے اسی طرح آپ سارے کروس آنس کو فل کر لیں بہت یمی سے یہ کروس آنس بنتے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اگر آپ بھی سینڈوچ بناتے ہیں تو اس کے بیٹر میں ملک ضرور ایٹ کیا کریں اس سے سینڈوچ بہت سوفٹ بنتے ہیں اور فریش رہتے ہیں اور ڈرائی نہیں ہوتے اور یہ دیکھیں ہمارے یمی سے چکن کاؤسون سینڈوچ ریڈی ہو گئے ہیں اور میں ساتھ سرف کر رہی ہوں فرائیس کو جس کو میں نے بنایا تھا ائر فائم میں ویڈاؤٹ آئل تو بہت یمی اور ہیلڈی سے یہ ہمارے سینڈوچ ریڈی ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا تو آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ جلدی تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی